کیا آپ اپنے فون کی سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اچھا سکرین ریکارڈ سوفٹوئے دون رہے ہیں تو آج اس ویڈیو کو آر تک دیکھتے رہے میں آپ کو ایک ایسے اپلیکیشن بتاؤں گا جیسے آپ اپنے فون کی سکرین ریکارڈ بلکل فری میں کر سکتے ہیں اس سوفٹوئے میں کوئی بھی ایڈ بغیرہ نہیں آتی یہ سوفٹوئے بلکل فری ہے اس میں آپ فل ایچ ٹ technology تک سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے اچھی بار یہ ہے کہ اس میں کسی کسیم کا جو وارٹر مارک آتا ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو ٹائم ویسٹ کے بغیر شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو اگر نہیں دیکھی کہ آپ اپنے فون میں جو اپلیکیشن میں ایڈز آتی ہیں ان کو کس طرح سے بلوگ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی اور آپ یہ ویڈیو آپ ہماری چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فون کی تمام اپلیکیشن میں جو ایڈز آ کر ہم کو بار بار تنگ کرتی ہیں اس کو کس طرح سے آپ بلوگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور میں جانا ہے تو یہاں سب سے آپ کو آپ کو اپنے فون کی سکرینل میں اسے j�سے پلے سٹور اور اپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سر آپ نے j friends open کر لینا اور یہاں پر جو is کی menu ہوتی ہے وہاں پر آپ نے سکرین رکوڈر لکھ دینا تو سکرین رکوڈر لکھنے کے بعد آپ یہاں پر بہت سارے سکرین رکوڈر دیکھ سکتے ہیں جو سکرین رکوڈ کرنے میں ماری ھلپ کرتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو ایک دو دکھا دیتا ہوں یہ جیسے یہ سکرین ریکوڈر ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس اپلی کیشن میں بھی ایڈز آتی ہیں اور اسкоائی پر آشارات میں وارسیار بھی کبھی آ Leah اس میں بہت ساری وہیب سائٹیں Destین running تک کر جس اکرین کیا کرتے ہیں اب کچھ کر ہونے نہ آ چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سکرین ریکورڈ لکھ دینا ہے تو یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤنلوڈ کرنا اور یہاں پر آپ بلیو رنگ کا اس کا لوگو دے سکتے ہیں جو میں نے انسٹال گیا ہوئے جو آپ اس وقت دے سکتے ہیں کہ سکرین ریکورڈ ہو رہی ہے میں اسی اپلیکیشن کو یوز کر کے سکرین بھی ریکورڈ کر رہا ہوں تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور انسٹال کر لینا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کسی قسم کی ایڈز بغیرہ اس میں نہیں ہیں اور یہ اپلیکیشن بلکل بھی فری ہے تو یہاں سے آپ اس کا دے سکتے ہیں سکرین شوٹ دینے انہوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جس کی ڈاؤنلوڈ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس طرح سے اس کا انٹرفیس ہے سیمپل سا تو یہاں سے پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں کوئی بھی ایڈ بغیرہ بلکل بھی نہیں آرہی بہت ہی سیمپل سا یہ سکرین ریکورڈر ہے تو جو ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں وہ بھی اس سے کر رہا ہوں تو یہاں سے میں آپ کو اس کی سیٹنگ کچھ بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ سیٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں پہلا ٹائم ڈلے جب آپ ریکارڈ کریں گے سکرین تو کتنے سیکنڈ بعد وہ ٹائم شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی دوسری اپشن اس میں ہے کہ آپ جب ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے تو اس کو پاؤز بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں شروع بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے بٹنز اگرہ سیٹنگ اس کی دی ہوئی ہے یہاں سے جو اس کی ریزولیشن ہے وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً فل ایچ ڈی تک اپشنز دی گئی ہیں تو یہاں سے آپ اپنی سکرین کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کس کوالٹی میں ویڈیو کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بٹریٹ بھی آپ کو مل جائے گا کتنا سیلیکٹ کرنا ہے بلکل فری اپلیکیشن ہے اور آڈیو بھی یہاں اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو اپلیکیشن ہے اس کا سائز بھی بہت سوچا سا ہے اور آپ اس ویڈیو کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو یہ ٹرین کی اپشن ہوگی جب آپ ریکارڈ کریں گے تو ٹرین پہ کلک کر دیں تو یہاں سے آپ جو جتنی ویڈیو کٹنا چاہتے ہیں کٹ کرنا چاہتے ہیں کروپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ازیلی اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی دوسری اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے کہ آپ اگلی ویڈیو کس ٹوپ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی